تو فرنس آپ کے سویڈ ایڈی میں ایسا اپ ڈیٹ آ گیا ہے جس سے کی آپ اپنے موبائل میں ہی دیکھ سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں کی آپ کے موبائل میں جو سویڈ ایڈی میں ابھی کرونا ویکسین لگا ہے کی نہیں لگا ہے کون سا روچ لگا ہے کب لگا ہے کیا ہے سب کچھ آپ کو دکھائی دیکھ دیکھیں اوپر ہماری اس موبائل میں دیکھیں سا روچ لگا ہے کون سا سنٹر ہے اس طرح سے آپ اپنے موبائل میں ہی دیکھ سکتے ہیں کیا ہے چڑھا ہے کی نہیں چلا ہے آپ کو لگا ہے نہیں لگا ہے سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کیسے کیسے کیا کرنا ہے نمسکر دوستو ہمارا نمونہ ہے اور آپ سبھی دوستو کا ہماری یوٹیوب چینل پر سوگت ہے فرنٹس ابھی تک اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کی ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سسکرائب کرنیے سسکرائب پر گھنٹی کو دبا لیجئے جس میں اگلا ویڈیو جب بھی ڈالوں گا تو آپ کو ہمارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ ہمارے ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے گائز تو ہم آپ کو لائپ دکھائیں گے کیسے موبائل آئی ڈی کو ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں بناتے ہیں اور آپ کو ہم ساتھ میں دکھائیں گے کیسے پتا چلے گا کی آپ کے پھون میں ایڈوز سو کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے سب کچھ ہم اسٹیپ تو اسٹیپ آپ کو بتانے والے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کے پلے ایسٹور کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں سرچ بار میں آپ کو سرچ کرنا ہے کبیت موبائل آئی ڈی چلیے ہم بھی لکھ لیتے ہیں کبیت موبائل آئی ڈی اس کے بعد ہمیں اوپر والے پر لنک پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ اپلیکیشن ہے اس کو ہمیں اشٹال کر لینا ہے اگر آپ کو پلے ایسٹور میں نہیں ملتا ہے تو ہم اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن میں اس کا لنک دے دیے ہیں وہاں سے جائیے پلے ایسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے لنک پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پلے ایسٹور میں آ جائیں گے اور یہاں سے آپ اپنے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے سیدی سیم بھی کا اپلیکیشن فرنڈز بہت ہی جلدی سے اپلیکیشن یہاں ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اپلیکیشن دیکھئے اسٹال ہو گیا اوپن کرنے کے لیے بولنا چلی ہم اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے کھلتا ہے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ نیشٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے کچھ آپسن دیا گیا ہے یہاں پہ آنے کے بعد نیشٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے موبائل آئیڈ میں کیا لکھا ہے Please select the mobile id enrollment option یہاں پہ دو آپسن دیا گیا ہے یہاں پہ ہمیں سب سے اوپر والے لنک پر کلک کرنا اون لائن ریجسٹریشن یو جر موبائل ایڈی سب سے اوپر والے لنک پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے شامنے اس طرح سے انٹر فیس آ جاتا اون لائن ریجسٹریشن کے لیے تو یہاں پہ آپ کو کیا دینا پڑے گا سویل ایڈی نمبر دینا پڑے گا سیریل نمبر دینا پڑے گا پاسپورٹ نمبر دینا پڑے گا ایمیل ایڈی دینا پڑے گا قبیت کا موبائل نمبر دینا پڑے گا دھیان رکھئے گا انڈیا کا موبائل نمبر نہیں لے سکتا ہے آپ کو قویت کا ہی موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کرنا پڑے گا چلیے ہم بھی یہاں پہ پاٹا پاٹ یہ سب ڈیٹیل بھر لیتے ہیں سیریل ایڈی نمبر ہو جانے کے بعد کارڈ سیریل نمبر یا موبائل سیریل نمبر ڈالنا پڑے گا سیریل نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا آپ اپنے سیریل ایڈی کے پیچھے جائیں گے تو ہاں پہ سیریل نمبر لکھا ہے جو دس انکھ کا ہوتا ہے اسے آپ کو یہاں سیریل نمبر پر ڈالنا ہے چلیے ہم بھی اپنے سیریل ایڈی کے کارڈ کے پیچھے جو سیریل نمبر لکھا ہے دس انکھ کا اس نمبر کو ہم یہاں پہ انٹر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے پاسپورٹ میں کیا لکھا ہے پاسپورٹ نمبر میں آپ کو کیا ڈالنا ہے اگر آپ کا پاسپورٹ ہے تو نہیں ڈالنا ہے یہاں پہ لکھا گیا فور نان کوئیتیز مطلب کوئیتیوں کے لیے نہیں ہے یہاں پہ آپ انڈیا پاکستان نیپال جس بھی کنٹری کے ہیں اس کنٹری کا آپ پاسپورٹ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں چلی ہم بھی اپنا پاسپورٹ نمبر یہاں پہ انٹر کر لیتے ہیں جب آپ اپنا پاسپورٹ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ سے آپ کا ایمیل آئی ڈی پوچھا جائے گا چلی ہم بھی اپنا ایمیل آئی ڈی ڈال لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھئے اتنا سب ڈالنے کے بعد موبائل نمبر یہاں پہ ڈالنے کے لیے بول رہا ہے تو موبائل نمبر چلی ہم بھی یہاں پہ انٹر کر لیتے ہیں چلی کوئیت کا ہی موبائل نمبر ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں انڈیا کا ڈالیں گے نمبر تو ہو سکتا ہے نہیں اٹھائے ابھی میں انڈیا میں ہوں انڈیا سے ہی اس موبائل آئی ڈی کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوں اس کے بعد فرنٹس یہاں پہ دو اوپسن دیا گیا ٹک لگانے کے لیے اس طرح سے ٹک لگائیں گے اس کے بعد نیشٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھئے آ گیا ہے ایلاو کوئیت موبائل آئی ڈی ٹیک پیچر اینڈ ریکوارڈ ویڈیو یہاں پہ ایلاو کر دینا ہے مطلب آپ کے فون سے ایک سیل فی لیا جائے گا تو اس کے لیے آپ کو ایلاو کر دینا پڑے گا یہاں پہ دیکھئے سیل فی چالو ہو گیا ہے اس کے بعد سم میٹ کر دینا فرنٹس پھر چل لینے کے بعد اس کے بعد ہم جو موبائل نمبر ڈالے ہیں وہاں پہ ایک اوٹی پی آئے گا اس اوٹی پی کو دو منٹ لگ سکتا ہے آنے کے لیے یہاں پہ دیکھئے اوپسن دیا گیا ہے دو منٹ کے اندر اوٹی پی آ جائے گا اور ہمارا موبائل آئے ڈی بن جائے گا دیکھیں یہاں پہ آ گیا ہے تو ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم یہاں پہ ون ٹائم پاسورڈ پشٹ کر دیتے ہیں دیکھئے ہو گیا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ پروسس ویچ کلیکٹنگ موبائل آئے ڈی پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد رفرنگ کرے گا اس کے بعد فیلیج ویٹ آ گیا ہے یہاں پہ دیکھیں انٹر نیو پی نمبر اس کے بعد پھر کنفرم نیو پی نمبر آپ کو مطلب یہاں پہ ایک پی نمبر ڈالنا ہے جو آپ یہاں پہ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پروٹیکسن کے لیے یہاں پہ پی نمبر پوچھا جائے گا پاسورڈ پوچھا جائے گا جو آپ کا پاسورڈ چار انگ سے بار انگ کا ہونا چاہیے چلیے ہم بھی یہاں پہ ایک پاسورڈ ڈال لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دو جگہ پاسورڈ ڈال دینا اس کے بعد کنفرم پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دیکھئے ہمارا موبائل ایڈی سکوڈ سکسسفل ہو گیا ہے اب یہاں پر کنفرم پر کلک کر دینا ہے یہاں پر دیکھئے ہمارا موبائل ایڈی آ گیا بہت دنوں بعد میں نے یہاں پر دیکھئے اس موبائل ایڈی کو ایکٹیویٹ کیا ہوں اور یہاں پر دیکھئے لکھا گیا ہے کہ ہمارا ویکسین ابھی لگا نہیں ہے یہاں پر ناد ویکسینیٹڈ پر ریڈ آ رہا ہے اگر آپ کا ویکسین لگا ہے تو گرین آئے گا ویکسینٹڈ لکھے گا اگر آپ ویکسین لگوا لیا ہے کرونا والا تو یہاں نیچے یہ جو دیکھ رہے ہیں نار ویکسینٹڈ تو یہاں پہ ویکسینٹڈ لکھا آئے گا اور گرین ٹک میں آئے گا مطلب اگر آپ کے پاس ویکسین لگا ہے تو یہ گرین ہو جائے گا اگر نہیں لگا ہے تو یہ لال بن کے آئے گا یہاں پہ آپ کے فون میں جہاں بھی کوئیت مبائل آئی ڈے ہے اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ کا یہ ہے لوگن کرنے کے لئے بولتا ہے چلی ہم اس کو لوگن کر لیتے ہیں فنگر سے اس کے بعد دیکھیں ہمارا یہ ہے اس طرح سے آگیا ہے یہاں پہ نی سے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کوئیت نائنٹین ویکسین اسٹیٹس مطلب یہاں پہ نارٹ ویکسنیٹر لکھا ہے تو مطلب ہم ابھی ویکسین نہیں لگوائے ہیں اس لئے ہمارے اس پھون میں ریڈ دے رہا ہے مطلب لال دے رہا ہے نارٹ ویکسنیٹر اگر آپ کے سیویل آئی ڈے میں ویکسین لگا ہوئے چڑھا ہے اگر ویکسن لگوائے ہیں تو آپ کے تو آپ کے سیویل آئی ڈے میں یہ گرین لکھا ہوا آئے گا مطلب وہاں پہ ویکسنیٹر لکھائے گا گرین ہو جائے گا ویکسین کے جگہ چلیئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کی کیسے پتا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پورا ڈیٹیل کیسے ملے گا تو گرین رہے یا ریڈ رہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ کھلتا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کی ویکسین یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین ویکسین اسٹیٹس یہاں پہ دیکھیں سارٹیفکٹ آئی ڈی ہے ویکسین اسٹیٹس میں مطلب میں ابھی نہیں لگوائے ہوں ابھی دھر پہ ہوں انڈیا میں اس لئے ابھی نہیں لگوائے ہوں آنا ہے لگوانا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کو مارک دیا ہے اگر آپ کو اپنے سب کچھ آپ پتا کر سکتے ہیں دوستوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگا نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ہمارے جب بتائیں اگر آپ کوئیت کے ہر خبر سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم دستار کے بعد اس میں کوئیت کے جتنے بھی مہتفور اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ ہے سب اپ ڈیٹ آپ کو ملے گا پھرنٹس پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کو ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمیں دوستوں کو بہت 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 بہت